سوال اگر نمازی کے لباس پر بلی کا بال یا تھوک لگ جائے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ جواب حضرت آیت اللہ خامنائی نمازی کا لباس حرام گوشت جانور کا نہ ہو اس لیے اگر اس کے لباس یا بدن پر حرام گوشت جانور کا ایک بال بھی چپکا ہو تو نماز باطل ہے اسی طرح اگر نمازی کے بدن اور لباس پر حرام گوشت جانور جیسے بلی کا تھوک ناک کا پانی یا کوئی دوسری نمی ہو تب بھی اس کی نماز باطل ہے مگر یہ کہ وہ چیزیں سوک گئی ہو اور اصل نجاست ختم ہو گئی ہو اس لیے اگر نمازی کے لباس یا بدن پر حرام گوشت چڑیوں کی بیٹ ہو تو اس میں بھی نماز باطل ہے لیکن اگر سوکھنے کے بعد اصل نجاست نمازی کے بدن یا لباس سے دور ہو جائے تو نماز صحیح ہے